آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روح زمین پر سب سے زیادہ رونے والی پانچ ہستیاں کون سی ہیں اور ان کے رونے کی کیا وجوہات تھی سب سے پہلی ہستی کا نام حضرت آدم علیہ السلام دوسری حضرت یعقوب علیہ السلام تیسری حضرت یوسف علیہ السلام چوتھی بی بی فاطمہ تززہرہ سلام اللہ علیہہ پانچوی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جنت کی خاطر اس قدر روئے کے گالوں پر وادی کی طرح نشان پڑ گئے حضرت یعقوب فرا کے یوسف میں اس قدر روئے کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں اس طرح روتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے حضرت یوسف حضرت یعقوب کے فراق میں اس قدر روئے کے قیدیوں کو تکلیف ہوتی تھی قیدیوں نے کہا یا تو رات کو روئیں دن کو خاموش رہیں اور رات کو خاموش ہو جائیں کہ دن کو روئیں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ رسول اللہ کے فراق میں اس قدر روئیں کہ مدینہ والوں کو عذیت ہوتی تھی انہوں نے کہا آپ کے زیادہ رونے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے چنانچہ آپ دن کے وقت قبرستان شہدہ میں تشریف لے جاتیں اور دل کھول کر روتیں پھر واپس آ جاتیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام حسین کے غم میں بیس سال یا چالیس سال تک روتے رہے جب کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ رو پڑتے آپ کے غلام نے عرض کیا آقا مجھے ڈھر لگتا ہے کہ آپ ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم و اندوہ کا اللہ تعالی سے شکوا کرتا ہوں میں وہ چیز جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے جب مجھے فرزندان فاطمت السہرہ سلام اللہ علیہ کی قتلگاہ کا خیال آتا ہے تو رونے کی وجہ سے میرے گلے میں اچھو لگ جاتا ہے